اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپو ڈاکومنٹری دوستو کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون سا ڈائیلوگ ہے جو تقریبا ہر مووی میں آتا ہے کیا مچھلی انسانی خون کے ٹینک میں زندہ رہ سکتی ہے دوستو کیا آپ کو پتہ ہے کتنے پرسینٹ لوگ الارم سے اٹھتے ہیں ان سبھی ایفیکٹ کو جاننے کے لیے بس آپ کو رہنا ہوگا اس ویڈیو کے انڈ تک ہمارے ساتھ تو چلیے بینہ ٹین ویسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایفیکٹ نمبر ایک سال دوزار گیارہ کے ایک یو ایسے کے سرویو میں پتہ چلا ہے کہ یو ایسے میں لگ بگ پچاس پرسینٹ بینک روبری فرائیڈے کو صبح نو بجے سے لے کر گیارہ بجے کے بیچ ہوتی ہیں اب یہ ایک پلان ہوتا ہے یا پھر کوئنسیڈنٹ یہ تو روبر ہی جانے لیکن ایف بی آئی بتاتا ہے کہ روبر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بینک سیچڈے کو بھی کھلے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ روبر ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان پیسوں کا یوز ویکنڈ پر کر سکیں ایفیکٹ نمبر دو کیا آپ کے پیرنٹ بھی آپ کی سستی کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ ایفیکٹ آپ کے لیے ہی ہے سینٹیس کی سٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ ٹین ایج میں سستی ایک کامن بات ہے یہ کوئی بری عادت نہیں ہے دراصل ٹین ایج میں ہمارا برین کا وہ پارٹ جو ایمبیشن کے لیے ریسپونسیبل ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ڈیویلپ نہیں ہوا ہوتا اس لیے ہم کسی کام کو پورے کرنے کی بجائے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں رکھتے آپ کے پیرنٹ بھی ٹین ایج میں ایسے ہی تھے دنیا میں ہر ایک منٹ لگ بگ دو سو پچاس سے بھی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں پر حران کرنے والی بات یہ ہے کہ جتنے بچے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے اس سے بھی زیادہ آئی فون ایک دن میں بیچے جاتے ہیں ایفیکٹ نمبر چار کیا ایک مرین ہومن فیش خون سے بڑے ٹینک میں زندہ رہ پائے گی جی ہاں ایسا پوسیبل ہے ہومن خون اور سمندر کے پانی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تو اگر ایک فیش کو ایک ایسے ٹینک میں ڈال دیا جائے جس میں انسان کا خون ہو تو زیادہ تر مچھلیاں اس میں بھی زندہ رہ پائیں گی ایفیکٹ نمبر پانچ دوستو کیا آپ کو فلم دیکھنے کے بعد اس کے ڈائیلوگ یاد رہتے ہیں اگر نہیں رہتے تو اتنا بول دینا لیٹس گو آؤٹ او فیر یہ ایک لائن تقریباً ہر مووی میں مل جائے گی 1938 سے 1974 میں امریکہ کی تقریباً 150 مووی پر سرچ کرنے کے بعد یہ پتا چلا 84% مووی میں کم سے کم ایک بار یہ ڈائیلوگ ضرور استعمال ہوا اور 70% مووی میں ایک سے زیادہ بار استعمال ہوا ایفیکٹ نمبر چھے ریسرچ سے پتا لگا ہے کہ لگ بگ 90% لوگ الارم کی مدد سے اٹھتے ہیں سات میں سے صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو بینہ الارم کے اپنے شڑول ٹائم پر اٹھ جائے ایفیکٹ نمبر سات دوستو کیا آپ کو پتا ہے ایک بندر کے سر کے بال بھی جڑتے ہیں اور وہ بھی گنجے ہوتے ہیں زولجسٹ بتاتے ہیں کہ ایک چمپیزی یا بندر اسی طرح سے گنجا ہوتا ہے جیسے ایک انسان میل مونکی میل ہیومن کی طرح اپنے بال کھوتا ہے اور فیمیل مونکی فیمیل انسان کی طرح اپنے بال کھوتے ہیں ایفیکٹ نمبر آٹھ اگر آپ اپنے گھر کو بیچنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس پر ییلو کلر کروا دیجئے کیونکہ ییلو کلر گھر کو جلدی بیچنے میں مدد کرتا ہے اب اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یہ تو نہیں پتا لیکن یہ سچ ہے ایفیکٹ نمبر نو میرر ایک ایسا لفظ ہے جس میں ٹوٹل سکس لیٹر ہیں اور ان چھے میں سے تین لیٹر آر ہیں تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا لفظ ہے جس میں تین دفعہ آر آتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ایفیکٹ نمبر داس دوستو کیا آپ نے یہ نوٹس کیا ہے پہلے کی ماچس کی ڈبی پر پلین سٹائپ آتے تھے لیکن ابھی کی ماچس کی ڈبی پر چیک ڈیزائن کے سٹائپ کیوں آنے لگے اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ نہیں ہے لیکن بجٹ کو کام کرنا تھا پہلے ایک ماچس کی ڈبی میں جتنا فاس فورسو یوز ہوتا تھا اس سے آدھے میں ابھی ماچس کے سٹائپ بن جاتے ہیں تو دوستو ان میں سے کون سا فیکٹ آپ کو سب سے انٹرسٹنگ لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ انوالی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہی تیکر اللہ حافظ